سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوے سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سن اسملی کے ریکارڈ روم میں آنکھ لگی ہے یا لگائی گئی ہے خورم شیر زمان کا کہنا ہے کہ آنکھ سے دس سال کا ریکارڈ جل گیا جس کی تحقیق ہوگی نکیب اللہ قتل کیس میں اہم پیشرفس شہزادہ جھانگیر اور آصف نے اہم انکشاپات میں کہا کہ مرضی کا بیان دینے کے لیے پریشر دیا گیا تھا اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پی پی رہنمار رحمان ملک کی سنتھیا رجی کے کیس کی سمات عدالت نے کذف آرڈیننس کیس میں سنتھیا رجی کو تیس ہزار روپے کی زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کر دی معروف سماجی ادارے کی بانی سسٹر روت لیویس کرونا وائرس سے کرانچی میں انتقال کر گئی وزیرالہ سن اور دگر شخصیات کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسیسی تعداد دو لاکھ چھہ سٹھ ہزار چھانوے تک جان پہنچی کرونا سے مزید چالیس افراد جانبہت امواد کی تعداد پانچ ہزار چھہ سو انتالیس ہو گئی خورم شیر زمان نے میڈیا سے گفتگی کے دوران کہا کہ کل سن اسمبلی کے ریکارڈ روپ میں لگنے والی آنگ سے دس سال کا ریکارڈ جل گیا جس کی تحقیقات ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں رہنما پی ٹی آئی خورم شیر زمان نے سوال اٹھایا کہ کل سن اسمبلی کے ریکارڈ روم میں آنگ لگی ہے یا لگائی گئی خورم شیر زمان نے میڈیا سے گفتگی کے دوران کہا ہے کہ کل سن اسمبلی کے ریکارڈ روم میں لگنے والی آنگ سے دس سال کا ریکارڈ جل گیا جس کی تحقیقات ہوگی رہنما پی ٹی آئی خورم شیر زمان نے کہا ہے کہ ساری فائلیں ایک جگہ جمع تھی جن کو آگ لگی ان کا سپیکر سن اسمبلی سے مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سپیکر سن اسمبلی تحقیقات کریں ریکارڈ روم میں بار بار آگ کیوں لگتی ہیں خورم شیر زمان نے کہا کہ اپوزیشن کے لوگ بھی آگے آیا اور اپنے وزیروں مشیروں کے احساسے سامنے لائیں یہاں پر جو ریکارڈ روم ہے اس کے اندر معلوم چلا ہے کہ آگ لگ گئی ہے آگ لگ گئی ہے آگ لگا دی گئی ہے وہ تو اللہ بہتر جانے یہ انویسٹیکیشن ہوگی تو پتہ چلے گا مجھے اس بات کے خدشات ہیں کہ یہاں پر کون کون سے ریکارڈ جلائے گئے ہیں کیا خالی بزنس کے ریکارڈ جلے ہیں یا اسمبلی کی جو نئی بیڈنگ بنی تھی اس کے ریکارڈ جل گئے ہیں یا اس کے علاوہ جو ایم پی ایس کے لئے ہے کہ اس سے قبل بھی میں یہ بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں عابد قائم خانی نے مجھے اپنی مرضی کا بیان دینے کے لئے پریشر دیا اور میرے انکار پر مجھے گیر قانونی حراست میں رکھا مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں نقیب اللہ قتل کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی گواہوں شہزادہ جھانگیر اور آصف نے اہم انکشافات میں کہا کہ مرضی کا بیان دینے کے لئے پریشر دیا گیا جو بیان ہم سے منصوب کیا جا رہا ہے وہ سرسر جھوٹ ہے تفصیلات کے مطابق انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس پر سمات ہوئی سابق ایس اس پی ملیر راو انوار سمیت دیگر پیش ہوئے عدالت کے روبرو گواہوں شہزادہ جھانگیر اور آصف نے اہم بیان قلم بند کر آیا گواہ شہزادہ جھانگیر نے بتا کہ میں جب پہنچا تو مقابلہ ہو چکا تھا ایسے چھو کے کہنے پر مقابلے کے روز میں نے صرف فرد بنائی مجھے عابد قائم خانیر نے سترہ فروری دوہزار اٹھارو کو اپنے دفتر بلوائے عابد قائم خانیر کے پاس جانے کا اندراج روز نامچے میں بھی ہے شہزادہ جھانگیر نے کہا کہ اس سے قبل بھی یہ بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں عابد قائم خانی نے مجھے اپنی مرضی کا بیان دینے کے لیے پریشر دیا اور میرے انکار پر مجھے غیر قانونی حراست میں رکھا گواہ نے بیان میں کہا کہ مجھ پر گیارہ بارہ دن تک دباؤ ڈالا اور کہا کہ ان کے خلاف بیان دوں بہت مجبور ہو گیا تو میں نے ان کے کہنے پر بیان دے دیا اس کے بعد جب گھر آیا تو دیکھا مستقل چار پولیس حلکار گھر پر تائینات کر دیے گئے موقع دیکھ کر میں جب گاؤں گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا واپس آنے کے بعد ایٹی سی دو کی عدالت میں حلط نامہ جمع کر آیا حلط نامے میں کہا کہ میرا پہلا بیان سرہ سر جھوٹ اور زبردستی لیا گیا تھا میرا یہ حلط نامہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی ہے گواہ محمد عاصف نے بیان دیتے ہوئے بتایا جو بیان مجھ سے منصوب کیا جا رہا ہے وہ میرا نہیں جس دن مقابلہ ہوا اس دن میں ملیر کوٹ میں تھا عدالت نے کہا گواہوں کے بیان پر جرہ آئندہ سمات پر کی جائے گی اور سمات 28 جولائی تک ملتوی کر دی گئی اسلامباد کی مقامی عدالت میں پی بی رہنما رحمان ملیق کے سنتیہ رچی کے خلاف قذف آرڈیننس پر سمات ہوئی سنتیہ رچی کو 30 ہزار روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت دی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عدالت نے سنتیہ رچی کے وکیل کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں 30 ہزار کے مچل کے عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت کی سنتیہ رچی نے درخواست قذف آرڈیننس پر پورا نہ اترنے پر مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کی جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ شکایت کنندہ قذف آرڈیننس کے مطابق محسن نہیں قرار دیا جا سکتا اور جو شخص محسن قرار نہ دیا جا سکے وہ قذف کا کیس نہیں کر سکتا اس موقع پر رحمان ملک کے وکیل نے کہا کہ سنتیہ رچی عدالتی حکم کے باوجود مسلسل بدنامی پر مبنی مواد پوسٹ کر رہی ہیں ان کے بدنامی پر مبنی مواد پوسٹ کرنے پر توہین عدالت کا مقدمہ کیا جوائے دوران سماعت حجج نے سنتیہ سے سوال کیا کہ آپ کو پاکستان میں ویزے کا کوئی مسئلہ ہے اس پر انہوں نے کہا مجھے پاکستان میں ویزے کا کوئی مسئلہ نہیں بعد ازہ عدالت نے اس سماعت 11 اگست تک ملتوی کر دی وزیرالہ سن مرات علی شاہ نے سسٹر روت لیویس کے انتقال پر گہرے دکھہ ظاہر کیا انہوں نے مرہومہ کی فیملی اور دارو سکون کے سٹاف سے تازیت کی مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں معروف سماجی ادارے کی بانی سسٹر روت لیس کرونا وائرس سے کراچی میں انتقال کر گئیں وزیرالہ سندھ اور دیگر شخصیات نے تازیتی پیغامات میں ان کے خدمات کو سراہا ہے انتظامیت دارو سکون کے مطابق سسٹر روت لیویس دو مائی 1946 کو کراچی میں پیدا ہوئیں اور دارو سکون میں پچاس سال خدمات انجام دی ان میں آٹھ جولائی کو کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی جس کے بعد سے وہ نیجی اسپتال میں زیر علاج تھی دارو سکون انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سسٹر روت لیویس دارو سکون کی بانیان میں سے تھی ان کا گزشتہ رات انتقال ہوا ہے اور مرہومہ کی آخری رسومات کل دو پہر دو بجے خدادات کالونی کے کرائیس دی کنگ چرچ میں ادا کی جائیں گی وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے سسٹر روت لیویس کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا انہوں نے مرہومہ کی فیملی اور دارو سکون کے سٹاف سے تازیت کی ان کا کہنا تھا کہ سسٹر روت لیویس کے خدمات خصوصی بچوں کی تربیت اور پربرش کے لیے انگیں ناقابل فراموش ہیں مشیر قانون مرتضی بہاب نے کہا کہ سوسائٹی ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی سسٹر روت لیویس کی معذور بچوں کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں انتظامیاں دارو سکون نے انکشاف کیا کہ دارو سکون میں اکیس بچے بھی کرونا سے متاثر ہیں سسٹر روت لیویس ان بچوں کی دیکھ بھال کے دوران کرونا سے متاثر ہوئیں کرونا سے متاثر تمام بچوں کو قرنٹینہ کر دیا گیا ہے ملک میں زلحت کا چاند نظر نہیں آیا عیدالعزہ یکم اگز بروز ہفتے کو منائی جائے گی مرکزی روحیت حلال کمیٹی کے چیئرمن مفتی منیب الرحمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں علماء نمائندہ وزارت مذہبی امور نیوی سپار کو محکمہ موسمیات کے افسران نے شرکت کی جبکہ زونل کمیٹیوں کا اجلاس متعلقہ ہیڈکورٹرز میں ہوا چیئرمن روحیت حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے چاند کی رویت کا اعلان کیا اور بتایا کہ ملک میں زلحج کا چاند نظر نہیں آیا ہے عیدالعزہ بروز ہفتہ یکم اگست کو منائی جائے گی پاکستان میں بیشتر مقامات پر مطلع برالوت تھا یا غبارالوت پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی محکمہ موسمیات کے تمام مراکس سے بھی عدم رویت کی ریپورٹ دی گئی جہازہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم ذلحجہ چودہ سو اکتالیس ہجری جمعیرات تئیس جولائی کو ہوگی اور عیدالعزہ انشاءاللہ تعالی ہفتہ یکم اگست کو ہوگی واضح رہے کہ اس سے قبل وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری کا کہنا تھا کہ ذلحج کے چاند کی پیدائش کل رات ہو چکی ہے عیدالعزہ اکتیس جولائی کو منائی جائے گی سینئر صحافی متی اللہ جان اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے جس کی تصدیق ان کی اہلیاں نے بھی کی ہے تھانہ آبارہ پولیس نے صحافی متی اللہ جان کے لاپتہ ہونے کی ریپورٹ درج کر لی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ صحافی متی اللہ جان کے لاپتہ ہونے کے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے متی اللہ جان کی اہلیاں کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر کی گاڑی اسلام آباد کے جی سکس سیکٹر میں ان کے سکول کے پاس کھڑی پائی گئی ہے متی اللہ جان کی اہلیاں کا مزید کہنا ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ان کے شوہر کو زبردستی اٹھا کر لے گئے دوسری جانب مطی اللہ جان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کے بیٹے نے اپنے والد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی ہے دری اصنا صحافتی تنظیموں نے مطی اللہ جان کے اغوا پر تشویش کا اظہار کرتے ہو ان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے خیال رہے کہ مطی اللہ جان کو توہین عدالت کے ایک کیس میں سپریم کورٹ میں بھی پیش ہونا تھا سینئر صحافی مطی اللہ جان اپنے بیباغ تفسروں اور ملک میں صحافت کی ازادی کے حوالے سے مسلسل آواز اٹھاتے رہے ہیں مزید خبریں بھی بولیجن کا حصہ ہوں گی یہاں لیتے ہیں ایک بریک ملک میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ چھہ سٹھ ہزار چھانوے ہو گئی ملک وائرس مزید چالیس زندگیہ نگل گیا جس کے بعد امباد کی تعداد پانچ ہزار چھہ سو انتالیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ارپورٹ میں پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چالیس افراد جوان بہاک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار چھہ سو پچیس ہو گئی پنجاب میں دو ہزار نوے سن میں دو ہزار انیس خیبر پختون خواہ میں ایک ہزار ایک سو سنتالیس اسلام آباد میں ایک سو ساٹھ بلوتستان میں ایک سو تیس گلگت بلوتستان میں تینتالیس اور ازاد کشمیر میں سنتالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے ملک بھر میں اب تک سترہ لاکھ اٹھاون ہزار پانچ سو اکی آون افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سترہ ہزار سانسو تیراسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دو لاکھ آٹھ ہزار تیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چار سو اکی آسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے